بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آہرکار بہت بڑا فیصلہ نکل گیا ہے کینیڈا کی طرف سے میں سوچ ہی رہا تھا کہ جرمنی نے اپنی نئی پولیسی دی ہے دوہزار انیس کے لیے اسٹریلیا بھی آہرکار اپنی پولیسی لیا ہے آپ لوگوں نے ان دونوں مالک کی پولیسز میرے چینل پر دیکھی ہوں گی کہ نئے لاؤز ریگولیشن لائے جاری ہیں مزید ورکلز کو ہائر کرنے کے لیے تو کینیڈا اپنے اولڈ پرگرام سے اوریڈی بہت حد تک سیسیسفولی چل رہا ہے لیکن امیگریشن ریفیجوز اور سیڈیزنسیپ ارگنیزیشن ہے جو کینیڈا کی اس کے جو منسٹر ہیں احمد حسین انہیں چوبیس جنوری دوہزار انیس کو ایک نئی پولیسی لانچ کی ہے جس کے اکارڈنگ صرف اس پولیسی کو بھی شروع کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے اپلیکیشنز لینا سٹارٹ کی گئی ہیں انہیں کمیونٹیز کے طرف سے جو اس کا پارٹ بننے جاری ہیں مارچ دوہزار انیس تک اس کے بعد یہ پولیسی اوپن کر دی جائے گی یہ امیگریشن پرگرام اوپن کر دیا جائے گا کھول دیا جائے گا عام امیگرینٹس کے لیے لیٹ ان دس سیئر اس کے لیے الگ سے میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آؤں گا تو اس کی میں تفصیل آپ کو بتا دوں کہ اس یہ جو پالٹ پرگرام سٹارٹ کیا جا رہا ہے نئے امیگریشن پولیسی اے لاو سٹارٹ کیا جا رہا ہے اس کا نام ہے فرنڈ رورل اینڈ نوردن امیگریشن پائلٹ تو بات کچھ یوں ہوئے کہ کنیڈا کے امیگریشن پرگرام جو ہوتے ہیں نوملی وہ جو بڑی بڑی سٹیز ہوتی ہیں بڑے بڑے سوبوں کے مین علاقے ہوتے ہیں تمام طرح لوگ وہاں پہ امیگریٹ کر جاتے ہیں وہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو کنیڈا نے پرگرام بنایا ہے چونکہ بہت سارے امیگرنٹس یا پھر ورکر سکلڈ ورکر دوسری دنیا ہے جب کنیڈا میں آتے ہیں وہ چھوٹے علاقوں میں نومل سومبو میں جو ہے جا کے عام پروینسز ہیں وہاں پہ جا کے آباد نہیں ہوتے تو کنیڈا نے پروپر سے اب الگ سے ایک پرگرام سٹارٹ کیا ہے اور اگر آپ لوگ جانتے ہوں تو کنیڈا نے ایک دو پرگرام پہلے اناؤنس کیے تھے یعنی کنیڈا کی فیڈل سکلڈ کو لے کے کٹیگری پہلے آرڈی آویریبل تھی تمام امیگرنٹس کے لیے بہت عرصہ پہلے سے اس کے بعد کنیڈا نارمل علاقوں کو اس میں شامل کرنے کے لیے کہ وہاں پہ بھی لیبر کے تداد یا پھر ہائلسز کے لوگوں کے تداد پوری کیجئے کنیڈا نے پروینشل نومینی پرگرام نکالا اپنے سوبوں دس سوبوں کو ساتھ کیوبک کو ساتھ لے کے اس نے الگ سے سوبوں کی جو ہے وہ پائلٹ پرگرام شروع کیے اس کے علاوہ جب ان میں بھی بڑے ایریاز کے طرف لوگوں نے جانا شروع کیا تو سوبوں نے الگ سے پھر چار سوبوں نے الگ سے مل کے جو ہے ایٹلانٹنگ امیگریشن پائلٹ پرگرام الگ سے بنایا اس کی ویڈیوز بھی آپ لوگوں نے آرڈی میرے چینلز پر دیکھی ہوئی ہیں تو مزید اس کی وصد پھیلانے کے لیے کنیڈا بہت بڑا ہے ابھی تک ان جو ایکنومیکل امیگریشن پرگرامز ہیں اس کے جو بانیفٹس ہیں انڈ ریزلٹس جو ہیں وہ چھوٹے علاقوں تک اس طرح سے نہیں پہنچ رہے تو یہ نیا پرگرام جو ہے رورل اور نوڈن کمیونٹی بیس پرگرام ہوگا جو یہ کچھ الہاس علاقوں کے لیے ایسے علاقے جو کہ میٹو پلٹن ایریاز سے پچھتر کلومیٹر سے لے کے سو کلومیٹر کی دوری پر واقع ہیں رورل ایریاز کہلائے جاتے ہیں چھوٹے علاقے کہلائے جاتے ہیں وہاں کے لیے امیگریشن پرگرام سپیشلی اوپن کیا گیا ہے اس امیگریشن پرگرام کا بینفٹ کیا ہونے والا ہے یہ بینفٹ ہونے والا ہے جو بڑے بڑے ممالک سے یا پھر مین بڑی بڑی سٹریم کے لوگ ہیں ڈاکٹر ہوگے اس کے علاوہ فرنڈز انجینرز ہوگے آئیٹی سپیشلیسٹ مانیجرز ہوگے ہمین ریسورس مانیجمنٹ والے لوگ ہوگے مارکٹنگ والے آئیٹی والے ڈیویلپمنٹ والے سوفٹر انجینرز یہ تمام لوگ بڑے ایریاز میں جانا پسند کرتے ہیں چھوٹے ایریاز میں اس لیے بھی یہ پرگرام آگے لے کے جانا کا سوچا جا رہا ہے کہ مزید جو عام سکڑڈ افراد ہیں وہ بھی ان پرگرامز کے لئے اپلائے کر پائیں کیونکہ جتنی زیادہ جو ہیں آپ لوگ جانتے ہو ویکنسیز ہوں گی اتنے زیادہ لوگ اپلائے کر پائیں گے تو اب مزید بست ملی ہے اس پرگرام کے تھوڈ کینیڈا کے امیگریشن سسٹم کو تو اس پرگرام میں جو بسیکلی ایریاز سیلیکٹ کیے گئے ہیں جن کے رورل ایریاز اور نوردن ایریاز ان میں فرنڈز البرٹا منیٹوبا یوکون اس کے علاوہ انٹیریو نونہ ورٹ نورت ویسٹ ٹیرٹریز لاسٹ بٹ نورٹ لیسٹ بریٹش کلمبی میں اس میں انٹرسٹڈ زیادہ کیوں ہوں میں اس میں اس لئے انٹرسٹڈ ہوں کہ پاکستانیوں اور انڈینز کے لئے یا پھر افغانی بائیوں بنگلہ دیش سے جو میرے بائی ہیں سارے نپال سے بھٹان سے ایسے فراج جو ہیں یہ ان میں زیادہ در لوگ جو ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں صرف وہ ہی کینڈا کی جو ہے وہ بڑی فیڈل امیگریشن انٹری پرگرام کے لئے اپلائی کر پاتے تھے جو عام افراد ہوتے تھے بچارے جو کہ سکل لیبر ہے جو کہ نورمل سیمی سکل لیبر ہے وہ زیادہ پرگرامز کے لئے اپلائی نہیں کر پاتے تھے دوکہ کینڈا نے اوریڈی اس مسئلے کو ہتم کرنے کے لئے چھوٹے اور نورمل لیول کے پرگرامز بھی شروع کیے ہوئے ہیں ایشو صرف یہ ہے کہ لوگوں کے پرگرامز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا جب آپ لوگ ایجنٹ کے پاس جائیں کسی بندے کے پاس جائیں یوٹیوب پہ ویڈیو کھولیں ہمیشہ یہ نکلتا ہے اگر آپ نے سولہ پڑے ہوئے ہو آئیل ساونٹ ایٹ بینڈز ہو یہ یہ اہم پرگرامز کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا اس لئے میں نے یوٹیوب پہ ہو سکتا ہے جو لوگ پرگرام کے سٹارٹنگ میں چلے جاتے ہیں ان کو کوٹا سسٹم کی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی وہ نینے پرگرام میں تھوڑی لیمٹس جو ہیں وہ لیمٹیشنز جو ہیں سختیاں کم رکھی جاتی ہیں آج ساتھا جب کیب پوری ہوتی جاتی ہے جب اس میں بہت زیادہ لوگ آناشر ہو جاتے ہیں تو تبدیلیاں کی جاتی ہیں قانون میں قوانین میں اور بہت زیادہ لوگ اس ہرڈلز کے وجہ سے آگے نہیں جا پاتے ایسی ہیو فیلتو گیٹ بہنیفیٹس افنیشن پولیسی افنی ایمیگریشن پرگرام لیٹر اون بکم دیفکل لیٹر ایسی ہیو تاپلی فر دوس کیوں وائی دکوٹا ایسی ہیو ایسی ہیو ایسی ہیو ایسی ہیو ریڈی ویلی بیگنگ ایسی ہیو پروگرام تو آپ کو کافی زیادہ بانہ پیٹ ہو سکتے ہیں شروع کے ہی سیٹس لینے کے لیے میں لسٹ لاؤں گا جلد جون ہی اپڈیٹ آئے گی کینیڈا کی جو امیگریشن ڈبارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے تو آپ کو فردر انفرمیشن اس کے لیے میں دوں گا تب تک کے لیے آپ لوگ اپنے سکلڈ کوئی جابز کریں اپنا جو ہے سیٹفیکیشن حاصل کریں آئیٹس کر لیں ساتھ رکھ کے تو ہر طرح کے شروع کے لیے جابز اویلیبل ہوں گی آنے والرک میں جلد آپ کو پتہ چل جائے گا تب تک اپنا بہت سا حیاء رکھیں ویڈیو کا فیڈبیک مجھے نیچے کومنٹس میں ضرور دیں اللہ حافظ و ناصر بائی بائی